سرکار عثمانِ غنی مدینہ شریف سے چند دنوں کے لیے باہر تشریف لے جاتے ہیں اور جب چار پانچ دنوں کے بعد آپ مدینہ شریف تشریف لاتے ہیں جیسے ہی مدینہ میں قدم رکھا ہے عثمانِ غنی نے کیا دیکھتے ہیں آزان ہو گئی جیسے ہی آزان ہوتی ہے عثمانِ غنی اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھے مسجدِ نبی تشریف لے جاتے ہیں نماز عدا کرنے کے لیے مسجدِ نبی تشریف لے گئے جب پہنچے مسجدِ نبی تو وقت جماعت کا ہو چکا تھا میرے آقا مسلح امامت پر تشریف لے جا چکے تھے پانچ دنوں سے مدینہ کی غیر حاضری پانچ دنوں سے وہ مدینہ سے دور تھے پانچ دنوں کے بعد آئے تھے کیا منظر رہا ہوگا کیا وقت رہا ہوگا کیا قیفیت ہو رہی ہوگی عثمانِ غنی کی میرے اصطفیٰ جب مسلح امامت پر تشریف لے گئے تب تک حضرتِ عثمانِ غنی پہنچ گئے جب پہنچے تو سامنے مصطفیٰ جانے رحمت ایسا محسوس ہوتا تھا اندر اندر ایک بار مصطفیٰ اپنا روح پھیر دیتے تو روحِ زیبہ کی زیارت کا شرف حاصل ہو گیا ہوتا بے چین تھے نہ دیکھنے کی یہ پانچ دنوں سے آقا کو دیکھا نہیں تھا پانچ دنوں سے آقا کی زیارت رہی کی تھے بارحال نماز ادا کی جاتی ہے مصطفیٰ جانے رحمت نے سلام پھیرا جیسے کی ایک طرف سلام پھیرا عثمانِ غنی کی نظر مصطفیٰ کے جلوے جہاں آرہ پہ پڑ جاتی ہے چہرے نور پہ نظر پڑتی ہے آنکھوں کی پیاس بجھ جاتی ہے مگر مصطفیٰ نے جو ہی کہا تھا السلام علیکم ورحمت اللہ اللہ وبر باتوں میں تھوڑی کمزوری ہو رہی تھے باتوں میں نقاحت کے آثار نمائی تھے عثمانِ غنی نے مکمل نماز ہوتی ہے سلام پھر کے بعد دعا ختم ہوتی ہے عثمانِ غنی وہاں سے بیچینی کے ساتھ نکلے ساتھ ساتھ حضرتِ بلال کا ہاتھ بھی پکڑا اور کچھ دور لے جا کے پوچھتے ہیں حضرتِ بلال سے عثمانِ غنی اے بلال بتاؤ مصطفیٰ کو کیا ہو گیا آقا کو کیا تکلیف ہو گئی آقا کو کیا عذیت ہو گئی آقا کی باتوں میں کمزوری ہے آقا کی باتوں میں نقاحت کا اثر واضح ہو رہا ہے آقا کی باتوں میں تھوڑی کمزوری نظر آ رہی ہے آخر معاملہ کیا ہے کہیں تکلیف تو نہیں ہو گئی آقا کو حضرتِ بلال عرض کرتے ہیں عثمان مجھ سے کیا پوچھتے ہو مصطفیٰ کے گھر جا کے معلوم کر لو آقا کے گھر جا کے پتا کر لو عثمانِ غنی دوڑے دوڑے مصطفیٰ کے گھر تو شریف لے جاتے ہیں دروازے پہ دستگیو کون؟ جواب ملتا ہے میں آقا کا غلام عثمان بولا ہاں ہاں عثمان بولو کیا بات ہے امی آئیشہ فرماتی ہے عثمان بولو کیا بات ہے ہمیں عائشہ بتائیے آقا کی باتوں میں کمزوری کیوں ہے باتوں میں کمزوری کیوں ہے نقاحت کا اثر واضح ہو رہا ہے چہرے سے پتا چل رہا ہے آقا پریشان کیوں ہے آقا کی باتوں میں کمزوری کیوں ہے حضرتِ عائشہ صدیقہ عشقبار ہو جاتی ہے باتوں میں لرزہ آ جاتا ہے لرزتی کامتی آواز میں ارشاد فرماتی ہے عثمان کیا بتاؤں تیرے نبی نے آج چار دنوں سے کچھ نہیں کھایا حلق کے نیچے ایک دانہ نہیں اترا آقا نے چار دنوں سے کچھ نہیں کھایا اے نبی کے غلاموں ایک ایک جملہ سنو آپ بات ختم کر رہا عثمانِ غنی نے سنا تو کلے جا پھٹ گیا دوڑے دوڑے اپنے گھر تشریف لے جاتے ہیں دوڑے دوڑے اپنے گھر گئے آٹے کی بوری عثمانِ غنی نے اپنی پیچ پہ اٹھا کے رکھا اس وقت بیس غلام موجود تھے عثمانِ غنی کے گھر میں کیوں تو عثمانِ غنی کے گھر سے دوڑوں غلام موجود رہا کرتے مکر جس وقت آج عثمانِ غنی پہنچے تھے بیس غلام مہا موجود تھے غلاموں نے جب اس منظر کو دیکھا عثمانِ غنی نے آٹے کی بوری اٹھا کے خود اپنے پیچ پہ رکھا دوڑ گئے بیسوں غلام ارزکیہ آقا معاف فرمائیے گا ہم لوگ کس دن کے لیے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں دنیا کے لوگ کیا کہیں گے آپ کے گھر غلام موجود ہیں حکم فرما یہ بوری کہاں پہنچانا ہے حکم فرما یہ بوری کہاں لے جانا ہے عثمانِ غنی فرماتے ہیں میرے غلاموں تو میرا غلام ہے آج میری نوکری ہے مجھے گھر لینے دو آج میرا کام ہے مجھے گھر لینے دو عثمانِ غنی آٹے کی بوری لے کر پہنچتے ہیں مصطفیٰ جانے رحمت کے گھر بات ختم ہو رہا ہوں چند جملے ہیں اسے اس کان سے مت سننا دل کے کان سے سننا تو بات سمجھ میں آئے گی عثمانِ غنی پہنچتے ہیں مصطفیٰ کے گھر عثمانِ غنی فرماتے ہیں امی آئیشہ آپ پردے میں چلی جائیں سیدہ آئیشہ پردے میں چلی جاتی ہے عثمانِ غنی نے پہلے صفائی کی آپ نے پہلے جھارو لکھائے آپ نے صفائی کی آٹا گندھا اور اس کے بعد پھر آگ جلانا شروع کیا آپ نے سالم تیار کیا اب چولہ پھونکنا شروع کیا سیدہ آئیشہ فرماتی ہیں ہمت پردے کی اوٹ سے جھانک کر دیکھ رہی تھی جب عثمانِ غنی چولہ پھونک رہے تھے تو آپ کی داری مبارک سے دھوا نکل رہا تھا آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا آپ کی آنکھوں سے پانی نکل رہا تھا دھوما اتنا پریشان کر رہا تھا کہ آپ کی آنکھیں عشقبار تھے میں آپ کو یہ بتانا چاہیتا ہوں عثمانِ غنی اسزاد کا نام ہے سیکل و گلام جس کے گھر رہا کرتے ہو عثمانِ غنی اسشخص کا نام ہے جو اپنانے زمانے کا رئیس عاظم ہے عثمانِ غنی اسزاد کا نام ہے جو اپنے زمانے کا سر سے بڑے دولت مند سقصیت کا نام ہے آج بہت ہی عثمانِ غنی مصطفیٰ کے گھر چولہ جلا رہے ہیں مصطفیٰ کے گھر جھاڑو لگا رہے ہیں مصطفیٰ کے گھر صفائی کر رہے ہیں وہ عثمانِ غنی جس نے کبھی اپنے گھر روٹی نہ بنائی ہوگی آج مصطفیٰ کے گھر روٹی بنا رہے ہیں آج مصطفیٰ کے گھر چولہ بھوک رہے ہیں ادھا گوک پر کیسی غلامی کا انداز ہے غلامی کا انداز کیسا ہے ذرا سوچ کے دیکھو کیا کمی تھی عثمانِ غنی کے پاس ہم اگر مصطفیٰ کی غلامی کر رہے ہیں تو اس انداز سے آپ نے سالم تیار کیا روٹیاں تیار کیا اور اس کے بعد آپ چلے مسجدِ نبی پوچھے عرض کرتے ہیں جا کر بندہ نباس تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے جاتے ہیں میرے آقا سمجھ جاتے ہیں عثمانِ غنی نے کیا کہا چلے لے مصطفیٰ اپنے دروے دولت پہ آتے ہیں کاشانہِ نبوپت پہ پہنچتے ہیں عثمانِ غنی نے دفترخان سجایا روٹیاں سالن رکھ دیا عرض کرتے ہیں بندہ نباس تناول فرما لیا جائے میرے آقا نے میرے آقا نے روٹی کا پہلا ٹکرا اٹھایا اور مقمہ حلق کے نیچے جلسے کی ڈالا مصطفیٰ بھی عشقبار ہو جاتے ہیں سجدہ آئیشہ کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں عثمانِ غنی بھی زاروں قطار رونے لگتے ہیں پہلا لقمہ مصطفیٰ نے اپنے حلق کے نیچے اتارنا کی کیا تھا عثمانِ غنی کی آنکھیں عشقبار رو رہے ہیں دہارے مار کر اس وقت چھے سو دینار عثمانِ غنی کی جیب میں اس وقت چھے سو دینار نکالا دسترخان پر رکھا عثمانِ غنی نے عرص کیا بندہ نبھا یا رسول اللہ اسے بھی قبول فرما لیا جائے میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں عثمانِ اس کی ضرورت کیا ہے عثمانِ اس کی ضرورت کیا ہے عثمانِ غنی ارد کرتے ہیں یا رسول اللہ ایسی طولت کو آگلہ گادم کا جو مصطفیٰ کے کامنا جو مصطفیٰ کے کامنا ہے لا جواب نارے تکبیر نارے رسال مسلکِ عالی احیلت عظمتِ مصطفیٰ مقامِ صحبہ ایسی طولت کو آگلہ گادم کا جو مصطفیٰ کے کامنا آئے اہا اہا انعام کاملا عثمانِ غنی کو باہ اللہ رسول کی رضا کے خاطر جب خرج کیا الہونے تو انعام سنئے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں عثمانِ غنی پھر تشریف لے جاتے ہیں ابھی دستر خان بیچھا ہوا ہے آقا دستر خان پر محنابل فرمانے کے بعد بھی بیٹھے گئے ہیں عثمانِ غنی جب تشریف لے گئے جب وہ تشریف لے گئے جب وہ چلے گئے تب مصطفیٰ نے نبوت والے ہاتھ کو خدا کی بارگاہ میں اٹھایا ہے فیلا دیا پست نبوت کو اب دعا کرتے ہوئے میرے مالک عثمان سے میں راضی ہوں تو بھی اپنی شانِ ربوبیت کے ساتھ عثمان سے راضی ہوں میرے دوستو اور بزرگو جس کی رضا کے لیے مصطفیٰ دعا فرما دے بتاؤ پھر اسے کون سی دولت کی کمی ہوگی ایسے کام آپ بھی کرو جس کی وجہ سے مصطفیٰ جانے رحمت خوش ہو جائیں تو آپ کے لیے بھی آقا دعا فرما دیں میرے دوستو دولت کے چکر میں گناہ کرنے کی ضرورت نہیں دولت کما کر خدا کی رضا حاصل کرنے کی ضرورت ہے آپ سے میں امتحان لے لینا چاہتا ہوں ایک لفظ کہہ کے جی اجازت ہے ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرے چند جملے کا اثر آپ کے کیا ہے حضور منانی ارس منانی قادری حبیبی یہ ارس ہے اور ایک مدار شریف زیر تعمیر ہے قاضی تیب علی رحمت اللہ اللہ کا ولی ہے وہ فقیر کامل ہے وہ اور جو فقیر ہوتا ہے وہ گدری میں لال رکھتا ہے جب وہ دیتا ہے تو نظر کیا تھا لینے والا صرف محسوس کرتا میں چاہتا ہوں کہ اس میں حصہ لے کر اللہ کی رضا حاصل کرے آپ وہ مدار زیر تعمیر ہے اس کی تعمیر میں حصہ لے کر اللہ کی رضا حاصل کرنے والا کوئی ایسا شخص ہے جو ایک یارہ سو کی رقم پیش کرتا ہے ماشاءاللہ آپ لوگ نام جانتے ہیں چہرہ بھی پہچانیے اگر اس وقت موجود ہو آپ کے پاس رقم ہو تو آپ پیش کریں نہ ہو تو آپ وعدہ کیجئے پناہ تعریفوں میں دے دوں گا پناہ دن دے دوں گا نام اپنا درج کرا جائیں دو آدمی نے بتایا کہ میں ایک یارہ سو کی رقم دوں گا وہی تیسرا آدمی بھی ہے جو ایک یارہ سو کی رقم خدا کی رضا کی خاطر دے تیسرا کھڑے ہو جائے یہ جلدی سے دیر مک بھیجے گا تقریر کا وقت میرے پاس اب نہیں ہے اب شورائے کرام تشریف لائیں گے مشاعرہ چرو ہوگا تیسرے تین آدمی ہو گئے میں چاہتا ہوں کہ چار یار کا صدقہ حاصل ہو جائے کوئی چوتھا آدمی ایک یارہ سو کی رقم لے کے کیچھے بھی آپ کو بھی اجازت ہے آپ بھی آ سکتے ہیں آپ بھی اپنا نام درج کرا سکتے ہیں صرف ایک یارہ سو تو مانگا ہے سرکار غوث آزم کی نسبت سے غوث آزم کا بھی کرم ہوگا سرکار مجاہد ملت کا فیضان بھی آپ پر برسے گا میرے دوستو صاحب مزار کی دعائیں بھی آپ کو ملیں گی ایک یارہ سو صرف مانگا ہے ابھی نہ ہو تو نام لکھا دیجئے چار آدمی ہو گئے ہیں نا چار ہو گئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ کوئی پانچ ماہ بھی ہو جسے پنجتن پاگ کا صدقہ حاصل ہو جائے کوئی ہے پانچ ماہ آدمی جسے مولا علی کی دعا ملے جسے سگیدہ فاطمہ زہرہ کی دعا ملے جسے حسرین کریمہ ان کی دعا ملے پانچ ماہ آدمی بھی کھڑا ہو گیا اچھا میں نے اکثر دیکھا حضرت پانچ تو بلایا لیکن اب سوچتا رہ گیا کہ اب جھٹی کی بات کروں گا خاجہ پاگ کا صدقہ ملے مگر خاجہ پہلے اپنی طرف سے بھیج دیتے ہیں وہ دیکھی اچھا چھا آ رہا ہے بغیر کہے خاجہ نے پہلے بھیج دیا سبحان اللہ چھے لوگ ہو گئے خاجہ نے تو اپنی طرف سے بھیج ہی دیا ایک آدمی اور چاہیے سبحان اللہ زمین کے ساتھ طبق ہیں آسمان کے ساتھ طبق ہیں چاہے زمین میں رہنا نصیب ہوگا یا آسمان میں رہنا نصیب ہوگا جگہ کہیں تو ملہ چاہیے کوئی ہے جو ہر جگہ پانا چاہتا ہے ساتھویں آدمی کوئی کھڑا ہو جائے صرف میں ایک یارہ سو سرکار مجاہد ملت ملاحظہ فرما رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے کون ایسا دیوانہ ہے جو میری طرف سے ساتھویں نمبر پہ جا رہا ہے وہی ہر آٹھویں ملت گھڑے ہو جائیے سبحان اللہ ساتھ لوگ ہو گئے ایک آدمی اور چاہیے ایک آدمی اور چاہیے میں پہنچوں گا ایک یارہ تک تو پہنچ نہیں ہے مجھ کو ایک یارہ آدمی کا مطالبہ اچھا یہ آٹھ ہو گئے سبحان اللہ وہی نوہ آدمی ہے جو ایک یارہ سو کی رقم دے کر زیر تعمیر اس مزار کو مکمل ہونے کے لیے آپ کا تعاون ہو اور اللہ کی رضا حاصل ہو اللہ کے ولی کا وہ گمبت بنے گا اللہ خوش ہوگا اللہ کے رسول نازے ہوں گے میرے ولی کا مزار بن رہا ہے میرے ولی کے مزار کا گمبت بنایا جا رہا ہے اس میں اس نے اپنی حلال کمائی کا حصہ لے کر کے میری رضا حاصل کرنا کرنا کریں نہ ہو گئے سبحان اللہ نعرے تپیر نعرے رسال اچھا دس میں کی ضرورت پڑے گی نہیں سب کو حسین سے محبت ہے سب کو حسین سے محبت ہے کوئی ہوگا دس میں کوئی ہوگا کوئی کیا بہت ہوں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ کسے سرکار امام حسین کا صدقہ ملتا ہے شادہ اور بابو دس میں میں ناشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اشرف نگر اشرف نگر قاضی محبت اشرف نگر ماشاءاللہ اچھا اب تو بچ گئے سرکار گوھس آزم بات کیا کہنا ہے آئے 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 میرے گوھس کی طرف سے دیکھیں گوھس آئچھا آگئے ہیں اچھا تو آپ ہوئے بارہوی نمبر پر ظاہر ہے بارہوی ہی کے صدقے میں تو سب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میرے رسول اتنے سخی ہیں میرے آقا اتنے دیالو میرے آقا اتنے سخی ہیں کہ مانگنے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی بس میرے آقا نے محسوس کیا میری امت کو یہ ضرورت ہے عطا فرما دیا سبحان اللہ آقا نے اپنی طرف سے پہلے بھیج دیا اچھا ہر آدمی یہ گیارہ سو تو نہیں دے سکتا ہے دے سکتا ہے جو ایک گیارہ سو دے سکتا ہے اس نے دیا اور جو دے سکتا ہے وہ دیں گے نہیں تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ پانچ سو کی رقم اس اللہ کے بلی کی اس گمبت کے تعمیر کے لیے پانچ سو کی رقم پانچ آدمی کھڑا ہو جائے جلدی سے صرف پانچ سو دو ہو گئے تین ہو گئے پانچ آدمی کی ضرورت ہے پانچ سو کی رقم سبان اللہ تین آدمی ہوئے ہیں پانچ سو بھی زیادہ ہو گیا کیا چار ہو گئے سبان اللہ سبان اللہ پانچ ماں بھی کوئی نہ کوئی تو ہو گا سبان اللہ سبان اللہ کوئی نہ کوئی تو پانچ ماں آئے گا اچھا پانچ ماں وہاں سے اُٹھا اور یہ چھٹا صحیح بتا رہے ہیں کبھی نہیں بولنے کی ضرورت پڑی خواجہ نے اپنی طرف سے پہلے بھیج دیا ہے بن مانگے ایک بڑی لطیف باق کہوں میں سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ دروش شریف محبت سے پڑھئے اللہم صلی اللہ دروش شریف محبت سے پڑھئے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وعلا آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ السلام و سلام علیکہ یا رسول اللہ حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جو کچھ کہا نہ آپ کے سامنے مجھ کو اب سمجھ میں آیا آپ کو اثر کیا ہے میری باتوں کا اثر آپ پر ہے آپ یہ سمجھ رہے ہیں گاہے گاہے اللہ کی راہ میں ہمیں خرچ کرنا چاہیے تاکہ دولت سے محبت کم ہو اللہ و رسول کی محبت اس پر غالب ہو تاکہ اللہ و رسول کی محبت پانے کے بعد ہم سیدھے جنت میں جائیں گے اسے اللہ و رسول کی محبت حاصل ہو جائے اسے کون روک سکتا ہے جو لوگ پیچھے کھڑے ہیں کیا پانچ سو روپیہ آپ نہیں دیں گے یہی لوگ دیں گے آپ کے پاس بھی اگر ہے پانچ سو روپیہ تو آپ بھی بغیر کہے چلے آئیے بغیر چلے آئیے بغیر کہے چلے آئیے ان بلائے آئیے تو مزہ آ جائے سبحان اللہ پانچ لوگ ہو گئے ساتھ ہو گئے میں تو پانچ ہی کہا تھا کہ پانچ پانچ سو لے کر کہ پانچ لوگ آوے ہیں مگر ساتھ ہو گئے تو میں کیا کروں میں چاہتا ہوں ایک گیارہ یہ بھی پیرے ہو جائیں گے ساتھ ہو گئے کوئی اور ایک آ جائیے تو آٹھ کی گنتی پوری ہو جائے گی پانچ سو کی رقم ایک گیارہ سو اچھے پانچ ہی سو مانگ رہے ہیں تو ایک گیارہ سو لے کے آ جا رہے ہیں سبحان اللہ سرکار مجاہد ملت لگ رہا ہے اپنی حویلی میں جو بٹھائے ہیں نا آپ لوگوں کو وہ بھی دیکھ رہے ہیں میری حویلی میں بیٹھنے والا سخی ہی تو ہو سکتا ہے سبحان اللہ اتنے بڑے سخی تھے سرکار مجاہد ملت اتنے بڑے سخی تھے دولت کو تو کبھی خاطر میں لایا نہیں پاؤں کی ٹھوکر میں رکھا ہے دولت کو سبحان اللہ آٹھ ماں کوئی سبحان اللہ اب میں اپنی بات ختم کرتا ہوں اچھا میں چاہوں نا تو آپ سارے لوگوں کو میں کھتا کر دوں اور کہوں کہ سو روپیہ پچاس روپیہ آ کر کے آپ دیجئے مگر اس سے ماحول آپ کا خراب ہو جائے گا کسی کسی کی طبیعت میں یہ آئے گی کہ چلو کھلا ہو ہی گیا ہوں تو چلا جاتا ہوں یہ کام ہوتا رہے گا آپ بات میں بھی تعاون کر سکتے ہیں میں اپنی بات یہیں پہ ختم کرتا ہوں یہیں سے آپ کا مشہارہ شروع ہوگا میں نے جو کچھ کہا کہنے میں کہیں پر کوئی لبزش کوئی خطا ہو گئی ہو تو رب کی بارگاہ میں اپنی خطاؤں سے توبہ کرتا ہوں یا اللہ میری خطاؤں کو معاق فرما اور اپنے محبوب کے صدقے میں میری توبہ کو قبول و مقبول فرما استغفراللہ ربے من کل لدم وعتوب علی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم ورحمت